اچھا جی عشق مرشد کی اپیسوڈ 24 جو ہے وہ بہت خاص ہونے والا ہے اس میں شبرہ ماں باپ کو بات کرتے سن لیتی ہے کہ جس میں سلیمان صاحب اپنی بیوی سے کہہ رہی ہیں کہ میری بہت بستی کی ہے دعوت علی خان نے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ شبرہ اور میری نظر شامیر کی دولت پہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح شامیر سے شبرہ کا نکاح ہو جائے تاکہ یہ سب دولت ہم حاصل کر لیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر بیوی سے یہ بھی کہتی ہیں کہ تم پلیس لڑکوں والوں کو ہاں کر دو اگر کوئی بھی تمہیں اچھا رشتہ ملتا ہے تو دوسری طرف مہرین جو ہے وہ دعوت علی خان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا میں خود شبرہ اور سلیمان کو دیکھ لوں گی اور جو میں کروں گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دعوت علی خان جو ہے وہ اس کو منع کرتا ہے اور سارا ماجہ سناتا ہے کہ جو اس نے بیستی کی ہے سلیمان کی اور وہ اب بیٹی کو روک لے گا یا شبرہ شامیر کی حقیقت جاننے کے بعد خود ہی اس کو چھوڑ دے گی پر ادھر سکینہ کو سلیمان صاحب کو سمجھاتے دکھایا گیا ہے جو کہتی ہے کہ شامیر کا باپ برا ہو سکتا ہے پر اس کی ماں بری نہیں تھی پر سلیمان صاحب کو اپنی عزت پیاری ہے اور وہ ایک دفعہ کی بیستی کے بعد مزید اس بات کو ڈسکس کرنا ہی نہیں جاتے پھر شامیر کو جب سلیمان صاحب کی بیستی کا پتا چلتا ہے تو وہ کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر باپ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ ان کی تنی بیستی کریں جس پر دعوت علی خان شامیر کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم ایک پارٹی کے چیرمن ہو اور اگر مہرین سے شادی نہ کی تو پارٹی کے فنڈز رک جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا پر شامیر ان کو سمجھاتا ہے کہ وہ سب دیکھ لے گا ادھر سکینہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے شامیر سے کہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے ہماری کتنی مدد کی اما بھی آج زندہ نہ ہوتی اگر آپ پیسوں کی مدد نہ کرتے اور نہ ہی میری شادی ہو سکتی تھی شامیر اس کو منع کرتا ہے کہ وہ ہی جا کر یہ سب کچھ سلیمان صاحب یا کسی سے بھی گھر میں بات نہ کرے پر وہ کسی کی نہیں سنتی اور سلیمان صاحب کو جا کر سب کچھ بتا دیتی ہے جس پر سلیمان صاحب کافی خوش ہوتے ہیں لیکن پھر دعوت علی خان کی کرپشن سامنے آ جاتی ہے اور وہ پھر جو پہ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی اگر ہو بھی گئی تو دعوت علی خان ایک دن نہیں سکون کا سانس لینے دے گا شبرا کو ادھر مہرین جو ہے وہ دعوت علی خان کے منع کرنے کے باوجود بھی شبرا کو نقصان پہچانا چاہ رہی ہے اور پلان بناتی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ اپنے خاص آدمی کو مہرین کے اوپر نظر رکھنے کا کہتا ہے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی دکھایا جائے گا انیلیسز غلط بھی ہو سکتا ہے اپیسوڈ کی سٹوری کچھ ایسی ہی ہوگی اگلی اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا شکریہ